دوستو، کرونا نے تو دنیا بھر کے ناگ میں دم کر رکھا ہے میں تو ایک دن پہلے ہی لوگ دم سے یہاں ہو گیا تھا اپنے خوام پر روز خبریں سنتا رہتا ہوں دکھ ہوتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ بیماری جندی فتح ہو جائے آپ سب اپنا خیال رکھنا ہوں جیسے جیسے ہدایت مل نہیں آپ کو چینل کے ذریعے یا سب کے ذریعے اس پر عمل کرنا اور میری دعا ہے کہ کرونا کو چھو تک بھی نہ جائے اب جندی سب ٹھیک رہیں خوش رہیں رویو آل آج انسان اپنے گناہوں کی سزاق پا رہا ہے دوستو یہ کرونا ہمارے بورے کرمن کا پھل ہے ہم نے انسانیوں سے محبت کی ہوتی انسانی سے پیار کے ہوتا ہے تو یہ گھڑی کبھی نہیں آتی آج بھی سبک لے لو اسے مل جلکل ہو انسانیت سے پیار کرو انسانیت کو زندہ رکھو آج یہ میں بہت دکھی ہو کر آسے کہہ رہا ہوں اس کے لئے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے دنیا کے لئے انسانیت کے لئے دیکھ ہو جاؤ دیکھ ہو جاؤ چلو ہسنے کی کوئی ہم وجہ ڈھونڈتے ہیں چلو ہسنے کی کوئی ہم وجہ ڈھونڈتے ہیں جدھر نہ ہو کوئی غم وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں بہت اڑ لیے اوچھے آسمانوں میں یارو بہت اڑ لیے اوچھے آسمانوں میں یارو چلو زمین پہ ہی کوئی ہم ستہ ڈھونڈتے ہیں چھوٹا سنگ کتنوں کا زندگی کی جنگ میں چلو ان کے دلوں کی ہم گرہ ڈھونڈتے ہیں بہت وقت گزرا بھٹکتے ہوئے اندھیروں میں بہت وقت گزرا بھٹکتے ہوئے اندھیروں میں چلو اندھیری رات کی ہم صبح ڈھونڈتے ہیں دوستو کل میرے جان پچان والے بندے کا فون آیا اور جیسے میں نے فون اٹھایا اس نے اتنم پوچھا ان پم جی آپ کو ڈر نہیں لگتا میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہے نہیں آپ بڑے انسپیریشنل اور بڑے پوزیٹیو ویڈیو بناتے ہیں تو مجھے لگتا کہ شابہ آپ شاید آپ کو ڈر نہیں لگتا میں نے کہا اب کس بات کا ڈر میں دن میں دس بار ڈرتا ہوں جب بھی مجھے تھوڑی سی لگتا کہ میرے کو کوئی حرارت ہو رہی ہے تو مجھے لگتا بخار چڑھ رہا ہے پھر میرے گلے میں خراش ہوتی ہے تو مجھے لگتا کہ کہ مجھے کرونا وائرس تو نہیں ہو رہا تو میں آج جاننا چاہتا تھا آپ کو ایسا ڈر نہیں لگتا شکی بیماری تو ہم سب کو ہے میں نے کہا اب ایک بات بتاؤ تم گھر سے باہر جاتے ہو تو وہ کہتا نہیں بلکل نہیں جاتا جی کیا بات کر رہے ہو میں نے کہا تم بار بار ہاتھ دھوتے ہو کہتا ہاں جی میں تو دن میں بیس بار ہاتھ دھوتا ہوں تو میں نے کہا تم سوچل ڈینسٹینسنگ maintain کر کے رکھتے ہو کہتا ہاں ہاں تو میں نے کہا پھر درنے کی کیا بات ہے پھر Corona Virus تم کو نہیں ہے گھلے میں خراش ہوسکتی ہے ہلکی سی حرارت کی feeling ہوسکتی ہے لیکن Corona Virus تم کو نہیں ہے اگر تم یہ سب چیزیں کرتے ہو جو کی ہم سے کہا گیا ہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا ہے تمہیں تو گھولا پر آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ positive باتیں کیسے کرتے ہو میں نے کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے ورک آؤٹ کے بعد یا کبھی شام کو درد ہوتا ہے یا مجھے کبھی لگتا ہے کہ مجھے بخار تو نہیں ہو رہا میں ایک دو بار تھروہ میٹر سے چیک بھی کرتا ہوں یا میرے گلے میں بھی خراش ہوتی ہے یہ تو بڑی سو بھاوک باتیں ہیں جب کرونا وائرس نہیں آیا تھا اس سے پہلے یہ سب سمٹمز ہم کو نظر آتے تھے پر ہمارا سیدھا دھیان اس طرف نہیں جاتا تھا مگر میں بہا جاتا ہی نہیں ہوں اور میں ہاتھ دھوتا رہتا ہوں یہ ڈر تو من سے نکال دو کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے جھوٹ بولتے تھے تو ڈر لگتا تھا ہے کی نہیں ہموک نہیں کرتے تھے تو ڈر لگتا تھا اگر ہم سب کام جیسے کہ ہمیں کہا گئے ہیں وہ کرتے تھے تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے باقی یہ تو human nature ہے سو بھاوک ہے کہ شک ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ مجھے تو نہیں ہو رہا اور یہ سب کو ہوتا ہے اتنی دنوں سے جو گھر میں بیٹھے ہیں ہم سب کو یہ شک کی بیماری تو تھوڑی تھوڑی ہوئی سکتی ہے لیکن جو نیاموں کا پالن کریں ان کو یہ سب نہیں ہو سکتا ہے ہے نا تو باقی بس positive سوچئے جب ڈر لگے تو ہاتھ دھولو جب ڈر لگے تھوڑا بھوان کو یاد کر لو جب ڈر لگے تو بولو کہ نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہو جائے گا ہم جب میں چھوٹا تھا نا میں ہندی میڈیم سکول میں گیا تھا تو ہندی میڈیم سکول میں جو سوپر ہیروز بھی ہوتے نا سوپر ہیروز بھی ہوتے وہ بڑے دیہاتی قسم کے ہوتے ہیں چندہ ماما بغیرہ میکزین میں ہوتے تھے بکرم بیتال یا پھر پھر جب ہنوان جی کو ہم سوپر ہیروز بولتے تھے کیونکہ وہ اڑکے جاتے تھے سامان لے کر آتے تھے بغیرہ بغیرہ اور ہمارے آس پاس کی جو انگلیش میڈیم سکول کے سٹوڈنٹس ہوتے سے ان سے ہم سے ہمیں پتہ لگتا تھا کہ جو سوپر یومن بینگ ہیں وہ سوپر مین ہیں بیٹ مین ہیں سپائیڈر مین ہیں وانڈر وومن ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر جب تھوڑے ہم بڑے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ یا آپ نے بھی دیکھا ہم شہر کہ جب بھی دنیا میں کوئی بہت بری حالت ہوتی ہے جب کوئی کہہر مچتا ہے تو یہ سوپر پیپل جو ہیں آتے ہیں اور اس سب کو مار دیتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں پھر بڑے بڑی یہ اس کی سیریز بننی شروع ہو گئی اس کے بڑے بڑے کیریکٹرز نکلنے آنے ہو گئے پچاس ہزار کیریکٹر بن گئے سوپر یومن بینگز کے وہ سب ساتھ میں آنے لگے اس پر فلمیں بننے لگی دنیا میں کچھ بھی ہوئی آئیں اور ایک چھٹکے میں ان کو سب کو ختم کر دی ہیں کیدھر ہیں اب یہ سب سوپر مین سوپر فیمن وانڈر وومن کتابوں میں فلموں میں عام زندگی میں کدھر ہیں اب اس سب کے بعد جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہمیں فلمیں دیکھیں گے تو ہنس ہی آئی گی ان پر پر آج کی ڈیٹ میں سوپر یومن پتہ کون ہے ڈاکٹرز نرسز صفائی کرمچاری پولیس پیپل ڈے آر ریل سوپر یومن بینگز آپ جب میرے گھر کے نیچے وہ دھوما لے کر ایک صفائی کرمچاری گڑ 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 دھویں کے پیچھے تو میں اس میں ایک سادھارن کرمچاری نہیں دیکھتا ہوں میں اس میں ایک سوپر یومن دیکھتا ہوں یہ ہمارے سوپر یومن ہیں ان کے لیے بھی پانچ تاریخ کو دوبارہ دیا جلاو اور ان سب سینکس کا مو بند کرو جو بولتے ہیں کہ اصلی پرابلم تو کچھ سوپر یومنز کے لیے دیا جلاو پانچ تاریخ کو رات کو نو بجے نو منٹ تک سلیوٹ کرو